تو سب سے پہلے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ نوٹس کا کیا گیم ہے میوزک تیوری میں دیکھو ہمارے پاس لیٹرز ہیں اے بی سی ڈی ای پھر ایف اور پھر جی ٹھیک ہے اب یہ نوٹس یوز ہوتے ہیں آپ نے اکثر سنا ہوگا اے مائنر بی مائنر جو بھی ہے ٹھیک ہے لیکن ان نوٹس کے پیچ میں کچھ نوٹس آتے ہیں جو کہ آپ کو یاد رکھنے ہیں ٹھیک ہے اے اور بی کے درمیان جو آ رہا ہے وہ ہے بی فلیٹ پھر بی اور سی کے بیچ میں کوئی نوٹ نہیں آتا بی کے بعد ڈائریکٹ سی آتا ہے سی اور ڈی کے درمیان جو آ رہا ہے ہمارے پاس وہ ہے سی شارپ ڈی اور ای ڈی سے جب آپ ای کی طرف جائیں گے تو پہلے آپ ای فلیٹ پلے کریں گے پھر ای کی طرف جائیں گے ای کے بعد ڈائریکٹ ایف آتا ہے جس طرح بی اور سی کا سین تھا اور ایف کے بعد ایف شارپ ہے اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس جی آتا ہے لیکن جی کے بعد کیا آئے گا جی کے بعد پھر سے اے بی سی ڈی ای ایف جی یہ سارا ریپیٹ ہوگا لیکن جی اور اے کے بیچ میں جو نوٹ ہے وہ ہے جی شارپ ٹھیک ہے تو یہ سارے نوٹس ہیں ان کو آپ یاد کر لیں یہ انٹرنیٹ پہ بھی آپ کو مل جائیں گے لیکن اس کا آپ سکرین شاٹ لے سکتے ہیں اور یہ جو ٹوٹوریل ہے یہ تھوڑا سا ان ڈیپ تھ ایک چیز ہے میں سکھا رہا نہیں ہوں میں آپ کے ساتھ صرف شیئر کر رہا ہوں اس کو بہت تسلی سے دیکھئے اور میں آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ اس کو ون گو میں دیکھو ہے مطلب اس کو تھوڑا سا تسلی سے دیکھ لینا ہم جو آج سٹڈی کریں گے بیسکلی میں آپ کو تین گانے یا دو گانے بتاؤں گا لیکن the basic title of our this whole lesson is the E minor key E minor میں کون کونسی chords یوز ہوں گی number one E minor میں کون کونسی notes یا scale جو ہے وہ ہم کون کونسی use کریں گے so یہ beginners کے لیے بھی ہے they can start with E E کے بعد وہی جو میں نے آپ کو لیکھ کے دیا تھا کہ F آتا ہے اور پھر F sharp G وہ ساری چیزیں اپنے mind میں رکھے اس کو اس پورے ٹوٹوریل کو فالو کیجئے اب ایک چیز ہوتی ہے نا آپ کو اکثر بار گٹار ٹوٹوریل ویڈیوز میں لوگ بتاتے ہیں کہ E minor پکڑنے کا طریقہ یہ ہے بلکل ٹھیک کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں یہ ہے بلکل ٹھیک کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ ایک چیز یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ E minor کو اس طرح سے پکڑیں ٹھیک ہے میں نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہے یا یہ غلط ہے یا یہ غلط ہے سب بلکل ٹھیک ہے لیکن just to just to sort of assist this whole lesson کیونکہ آگے ہمیں بار کارڈز دیکھنی ہیں تو میں آپ کو ایک چیز سمجھا رہا ہوں کہ آپ E minor اس طرح پکڑیں مطلب آپ کی رنگ فنگر گٹار کے فریٹ بوٹ پہ سیکنڈ فریٹ پہ A string پہ اور سیکنڈ فریٹ پہ جو D string ہے اس کو آپ نے اپنی پنکی سے پکڑا اور یہ جو پورا علاقہ اس کو آپ نے اس طرح open چھوڑنا ہے اس کو ایسے پکڑنا نہیں ہے ورنہ یہ اگر آپ کی ادھر touch ہوتی ہے تو وہ ایسے play ہوگا ٹھیک ہے so this is E minor just for the sake of this lesson لیکن ایک چیز آپ نے اور کرنی ہے یہ جو تم دیکھ رہے ہو نا اسے کہتے ہیں گٹار نٹ کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں تم نے اپنا یہ جو index finger ہے نا اس کو نٹ کے دوسری طرف ایسے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے دبانا نہیں ہے اس کو ان دونوں کو تم نے دبانا ہے اس کو تم نے مطلب پریس کر کے پکڑنا ہے اس کو تم نے صرف اپنے آپ کو ٹرین کرنے کے لئے صرف یہاں پہ اپنی دو انگلیاں رکھتے ہیں نیا that's it so this is E minor اچھا اب بہت لوگ تمہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ یار A minor جو ہے نا ایسے پکڑا جاتا ہے open position سے بلکل ٹھیک ہے کہتا ہے اس ٹوٹوریل کے لئے آپ اپنی D string کو 2nd fret پر اپنی ring finger سے پکڑیا اور hold the G string on the 2nd fret with your pinky اور یہ جو middle finger ہے اس کو B string کے 1st fret پر hold it اور یہ جو E ہے یہ open بجائے گی اچھا اب یہ جو ہے نا تمہارا یہ ادھر نیچے touch نہیں ہونا چاہیے ورنہ یہ صحیح پلے نہیں ہوگا سو ٹھیک ہے اور اگین یہ جو finger ہے نا تمہاری اس کو یہ نٹ ہے نٹ کے اس طرف لے آو موسیقی E minor جو موسیقی اچھا you have to play it on this position also تو جو notes میں نے آپ کو بتایا تھے اس پہ آپ جائیے اور اس پہ آپ کو پتا چلے گا کہ اگر یہ A ہے ٹھیک ہے سو this is this is this is B flat this is B this is C C sharp D E flat and this is E ٹھیک ہے تو اب اس کو میں نے مائنر بنانا ہے E کا note تو میرے پاس آگیا ٹھیک ہے تو یہ جو A minor والی position تھی نا یہ جو ایسے تم نے پکڑی تھی اس کو تم ایک سٹپ نیچے لاؤ گے تو بیس نوٹ کیا بنی B flat ایدھر لے آئے تو بیس نوٹ مطلب صرف میں اس نوٹ کی بات کرنا ہوں اس پوزیشن کو تم نے اسی طرح رکھنا ہے یہ بنا B یہ بنا C C sharp D E flat E تو یہ جو پوری کارڈ ہے نا this is E minor played from some other position on the fretboard ٹھیک ہے بتاؤں کیا ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں آپ A minor اس طرح play کریں ٹھیک بتاتے ہیں بلکل لیکن جب اسی پوزیشن کو تم یہاں پہ پھر لے آتے ہو نا تو وہ کچھ اور بن جاتا ہے E minor نہیں بنتا وہ سو یہ اچھا ہے as a beginner کہ تم اس طرح سے پکڑوس ہے اب اس پوزیشن کو تم یہاں لے آوگے نا اور بیس نوٹ بھی بنا دوگے اس پوزیشن کو یہاں لاؤگے نا یہ سی مائنر بن جائے گا اسی پوزیشن کو یہ سی شارپ یہ ڈی مائنر ٹھیک ہے اور یہ آپ کا بن گیا ای مائنر اچھا ایک اور چیز تمہیں بتاتے ہیں کہ یار ای میجر جو ہے نا ایسے پلے ہوتا ہے کہ آپ نے یہ یہ اور یہ ٹھیک ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں ایسے پلے ہوتا ہے بلکل ٹھیک بتاتے ہیں for the sake of this tutorial میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اب یاد ہے نا ای مائنر میں آپ نے ڈی کو 2nd fret پہ پکڑا جی کو 2nd fret پہ پکڑا اور جو کیا کہتے ہیں جو بی سٹرنگ پہ جو 1st fret تھی وہ جب آپ نے پکڑا it became ای مائنر لیکن اب اگر تم یہ جو فنگر ہے نا یہ جو رنگ فنگر ہے اس سے تم یہ ڈی سٹرنگ ڈی سٹرنگ اور بی سٹرنگ ان کو ایسے کلپ کر دو ٹھیک ہے مطلب یہ ایسے میں نے کلپ کر دی ہے صرف ایک دو تین ان تین نوٹس کو یہ جو نیچے والا ہے اس کو بجانا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یا تو اپنی رنگ فنگر سے ٹرائے کرو یا تو پنکی سے ٹرائے کرو بوت کیسز میں یہ جو تمہاری فنگر ہے یہ نٹ کے اس طرف ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ جو فنگر ہے اگر تم اس طرح بھی پکڑتے ہو سو یہ فنگر تمہارے نٹ کے اس طرف ہو ٹھیک ہے سو یہ کیا ہے اے میجر اب ہماری جو کارڈ ہیں ای مائنر کی کی میں ہم بات کر رہے ہیں تو پہلی کارڈ تو ہم نے سمجھ لی ای مائنر اب دوسری کارڈ ہے ڈ میجر مجھے پتہ ہے ڈ میجر یہاں سے بھی پلے ہو رہی ہے لیکن مجھے ڈ میجر بجانی یہاں سے ٹھیک ہے سو یہ جو اے میجر والی کارڈ تھی نا اس کو میں ایک سٹپ ہائی لے آیا سو یہ کیا بنا یہ بنا بی فلیٹ میجر ٹھیک ہے یہاں لیا تو یہ بنا بی میجر اور ب کے بار ڈائریکٹ سی ہے تو یہ بنا سی میجر سی شارپ میجر اب یہ ڈ میجر سو دس اس ڈ میجر یا تو آپ اس فنگر سے یا تو آپ اس فنگر سے اس کو ایسے دس اس ڈ میجر دوسری کارڈ ہمارے پاس ڈ میجر ہو گئی ہے اب اسی کو تم ایک سٹپ نہیں دو سٹپ لو لے گئے تو یہ کیا بنا سی میجر اب اسی کو تم ایک سٹپ اوپر لے گئے تو یہ کیا بنا ایک سٹپ لو لے گئے تو یہ کیا بنا بی میجر اور پہلے تم نے ایسے پکڑا ہوا تھا اب تم نے یہ سٹرنگ اور جی سٹرنگ اسی طرح رہنے دی لیکن اس کو تم نے یہاں پہ پکڑ لیا مطلب on the third fret of the بی سٹرنگ اور بیس تم نے ب کی دے دی سو یہ بن گیا بی مائنر اب اسی پوزیشن کو تم آگے مطلب lower لے گئے سو یہ کیا بنا ای مائنر ای مائنر میں ہو کیا آ رہا ہے کہ یہ جو ا ہے نا یہ تمہارے لئے اس نے hold رکھا ہوئے نٹ میں ٹھیک ہے سو جو لوگ یہ پوزیشن بجاتے ہیں نا جب وہ پھر بار کورٹ کی طرف آتے ہیں تو ان کو پھر نئی پوزیشن سیکھنی پڑتی ہے کیونکہ پہلے ایک مائنر کورٹ بنانے کیلئے ان کو یہ سکھایا جا رہا ہے بلکل ٹھیک سکھایا جا رہا ہے اس کے پیچھے ایک الہیدہ تھیوری ہے لیکن بعد میں وہ تمہیں بتاتے ہیں کہ نہیں اس کو ایسے پکڑو اور اس کو بھی کلپ کرو سو وہ سٹوڈنٹ کیلئے تھوڑا سا پرابلم ہو جاتے ہیں کہ اب میں پہلے I was used to a minor chord like this لیکن now he is telling me to hold this all تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ ابھی ادھر اپنی انگلیز ترہ پکڑیں تو آپ کو کرنا یہی ہے کہ you have to اس ساری اس کو اپنے بار کرنے اور پھر آپ نے A minor value position ادھر play کرنی ہے so it becomes a B minor anyways ایک اور چیز کہ یہ A major ہے تو اس کو آپ ادھر لے آئے یہ B flat بنا B بنا C بنا C sharp D E flat E E کے بعد F بنا F کے بعد F sharp بنا اور یہ G major ہے so جو G major یہاں پہ بج رہا ہے ٹھیک ہے وہ یہاں پہ بھی play ہو رہا ہے ٹھیک ہے اچھا now یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ E minor کو آپ اس طرح سے play کیجئے کیوں E کے بعد کیا آتا ہے اس position کو یہاں لے آؤ اور یہ یہاں پہ clip کرو so this becomes a F minor لیکن یہ جو تمہاری middle finger ہے اس کو اگر تم third string پہ پکڑ لوگے sorry اس کو اگر تم G string پہ second fret پہ پکڑ لوگے so it becomes a F major F major کا اس tutorial ساتھ کام نہیں میں صرف آپ کو explain کر رہا ہوں اب F کے بعد کیا ہے F sharp اس کے بعد کیا ہے G so یہ ہمارے پاس G major ہو گئے اب G کے بعد کیا ہے G sharp اس کے بعد کیا ہے A اور ہمیں A minor chord یہاں سے play کر سکتے ہیں اچھا یہ جو ان strings ہیں یہ اوپر والی جو تین strings ہیں اس پہ جب بھی کوئی chord بجتی ہے اور اس کو آپ پورا بار ایسا مطلب پورا بار آپ پکڑتے ہو اور دو نوٹس آپ یہاں پہ پکڑ لیتے ہو تو یہ مائنر ہے اس کو تم بیچ میں پکڑ لوگے جو G string پہ تو major بن جائے گا اب نیچے والی جو تین strings ہیں اوہ در کہانی کچھ اور ہے کہ تم اگر normally اسے بجاؤ گے so it's a simple D chord لیکن اگر تم بیچ میں اس کو پکڑ لوگے on the B string تو it becomes a minor اور اگر اس اس والی finger کو تم یہاں لے آئے so it becomes a D major یہ یہ آپ کو جتنی جلدی یہ بات سمجھ ہے it's good for you anyways تو ہمارے پاس اس پورے tutorial کے لئے جو chords use ہو رہے ہیں وہ ہیں E minor ٹھیک ہے اب اس میں take away کیا ہے take away یہ ہے کہ fretboard پہ کہیں بھی تم نے کوئی chord بجائی minor میں کیونکہ یہ پورا lesson minor minor سے related ہے اس کے مطلب lower ایک step نہیں دو step جو بھی chord ہوگی اور وہ major جو بن جائے گی تو وہ اس کی family میں مطلب یہ E chord ہے E chord سے ایک نہیں دو step lower گئے اور تم نے ایک major chord بجائی تو وہ E کی family میں پھر.. ایک نہیں دو اور step گئے major chord وہ بھی E کی family میں پھر ایک step choke���ہ اس کا major بھی اس کا minor بھی اور پھر ایک نہیں دو steps گئے اس کا major بھی اور اس کا minor بھی E کی family میں لیکن اپ میں E میں نے play کیا D play کیا C play کیا سی سے لو گیا تو میرے پاس بی آیا بی سے لو گیا تو میرے پاس اے آیا اب میں جی کیسے بجاؤں تو اب یہ سٹرنگ اگر اے ہے تو یہ جو نوٹ ہے اے سٹرنگ پہ تو ففت فریٹ پہ یہ بھی اے ہے سو اے سے پھر مجھے دو سٹیپس اوپر لو جانا ہوگا اور یہ جو بیس ہے اس اس جی اب مجھے بجانا ہے جی میجر ٹھیک ہے تو اس پورے کو میں کلپ کر دوں گا یہ جو میڈل فنگر ہے اس کو میں جی سٹرنگ پہ فورت فریٹ پہ پکڑ لوں گا اور یہ جو پوزیشن ہے اس کو اسی طرح اس بیکمز اے جی میجر ٹھیک ہے اچھا ایک اور ٹیک اووے سے یہ ہے کہ تم جو بھی مائنر کورٹ بچا رہے ہو مطلب یہ تم نیچے سے پلے کر رہے ہو ٹھیک ہے نیچے سے مطلب کہ یہ پہلا نوٹ دوسرا نوٹ اور تیسرا نوٹ اور چھوتا نوٹ یہ اس سٹرنگ سے سٹارٹ نہیں ہو رہے یہ دوسری سٹرنگ سے سٹارٹ ہو رہے تو جب بھی تم کوئی مائنر کورٹ پلے کرو گے اس کو تم اوپر شفٹ کرو مطلب پہلے جو یہاں پکڑا تھا وہ بھی یہاں پہ پکڑ لیا ہے پہلے جو یہاں اور یہاں پکڑا تھا اس کو اب اوپر شفٹ کر دیا ہے یہاں پہ تو جب بھی یہ کورٹ پلے ہوگی اس کے اوپر کی جو مائنر کورٹ اور اس کی میجر کورٹ that is in the family of the first chord you played if that chord is a مائنر کورٹ اب اسی پوزیشن کو ایک سٹپ ہائیر لے گا ہے ٹھیک ہے so it becomes a C major this C major یا پھر this C major is also in the family of E minor ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں نا یہ دیکھو یہ E تھا یہ F تھا یہ F sharp G G sharp A A کے بعد B flat ٹھیک ہے B B کے بعد direct کیا آتا ہے C تو اب C major جو ہے نا that is in the family of E minor اب اس کو دو سٹپ اور ہائیر لے گئے it becomes a D major that is also in the family of E minor I hope you get all of this یہ سارا میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ آگے جو لیسنز میں آپ کو بتاؤں گا اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے خامخہ پوری کورٹ پلے کر دینی ہے جدر گانے میں E minor chord یوز ہو رہی ہے وہاں پہ میں E bass پلے کر دوں گا ٹھیک ہے مجھے ضرورت نہیں ہے E کو یہاں سے پکڑنے کی یہاں سے پکڑنے کی ٹھیک ہے جہاں گانے میں مجھے دوسری chord کی ضرورت ہوگی D تو میں D کی bass play کر دوں گا D string ٹھیک ہے جہاں مجھے ضرورت ہوگی A کی میں A play کر دوں گا ٹھیک ہے لیکن اب جہاں پہ مجھے C یا G کی ضرورت ہوگی G میں بھی میرے پاس یہ open G string ہے لیکن وہ اتنا bass نہیں ہے اس میں سو G کے لیے مجھے eventually یہاں پہ آنا پڑے گا ادھر میں جو بھی چیز play کر رہا ہوں یہاں پہ مجھے آنا پڑے گا یا تو پھر مجھے یہاں پہ آنا پڑے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ بھی G major ہے اور اسی طرح اگر مجھے C play کرنا ہو ملہ میں کوئی melody بجا رہا ہوں اب مجھے C جس بندے نے گانہ گا ہے اس نے وہاں پہ C chord لیا ہے تو مجھے اب C پیانہ ہوگا پوری chord مات پکڑو بے شک C major پوری chord مات پکڑو لیکن مجھے C chord play کرنے کے لیے اس کی base notes کا پتہ ہونا چاہیے کہ ایک یہاں پہ اور ایک C یہاں پہ on the 8th fret ٹھیک ہے اچھا کہ کون کون سے notes E minor کی کی میں ایسے گانوں کے لیے اکثر طور پہ use ہوتا ہوں تو میں آپ کو E string سے لے کر ساری جو پر strings ہیں انہوں سب کا بتاتا ہوں کہ کون کون سے notes family میں ہیں اس کے یا relevant ہے اس genre کے مطابق جو کہ گانے میں نے descriptions میں جو لکھے ہو ہیں تو اس کے لئے آپ یہ کروگے کہ یو پھلے نوٹ E and then یو پھلے the bass ٹھیک ہے سو میں نے پہلے E کو open بجایا اب میں نے E bass بجائی ٹھیک ہے اب میں 2nd fret پہ آیا پھر میں نے bass بجائی اب 3rd 5th 7th 8th 10th 11th 12th اب اسی طرح ہم B string کی بات کریں گے open 1 3 4 5 7 8 10 12 اب ہم G کی بات کرتے ہیں open 2nd 4th 5th 7th 8th 8th 9th 11th 12th Dr 5 and 9th 17th 9th 10th 12TH 10th 'dまた 12th 14th 14th 15th 29th 16th 13th 15th 15th 20th 16th 19th 16th 17th سانگز کے لیے ہیں جو میں نے ڈسکرپشن میں لکھے ہیں اور جو کہ ہم اس ٹوٹوریل میں یوز کریں گے ورنہ یہ بھی یوز ہوتا ہے جبکہ میں نے آپ کو بتائیے یہ یوز نہیں کرنے ٹھیک ہے اسی طرح بی میں یہ بھی یوز ہوتا ہے لیکن اس ٹوٹوریل میں we are not using it so now we will come towards the three songs جو کہ we'll try to play it and then we'll try to try to I'll try to explain کہ ای مینر کی کی میں رہتے ہوئے ان نوٹس کو یوز کرتے ہوئے اور ان کارڈس کی بیس نوٹس کو یوز کرتے ہوئے how we can find out that song and how we can play it so اب میں ایک ٹریک پلائی کروں گا اس کے باہد I'll explain how to do it موسیقی 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 وہی نوٹس میں پلے کر رہا ہوں گٹار پہ جو کہ ہم نے اب ڈسکس کیا اس ویڈیو میں ٹھیک ہے وہی جو میں نے آپ کو بتایا ہے نا اے پہ کیا کیا پلے ہوگا بے کیا کیا پلے ہوگا قورس میں کون سی قورس میں یوز کر رہا ہوں ای مائنر یوز کر رہا ہوں دی مجھر یوز کر رہا ہوں سی مجھر یوز کر رہا ہوں بی میجر یوز کر رہا ہوں پورا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ کو بار کارڈز میں بتاؤں اسی لئے آئی ٹولڈ یو کہ یہ پوزیشنز یوز کریں تاکہ آپ بار کارڈز آپ کے لئے آسان ہو جائیں ورنہ مجھے پتہ ہے ڈی میجر یہاں سے بھی بچتا ہے یہاں سے بھی بچتا ہے صحیح so these are the chords I am using اب میں پہلے کیا کر رہا ہوں یہ جو بی سٹرنگ ہے نا اس کو آپ نے تین بار پلے کیا پھر اس کے بعد دو بار آپ نے play کیا کدھر 8th fret پہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے E minor chord پکڑی اور ٹھیک ہے تین بار اسے میں نے play کیا ٹھیک ہے اب میں واپس اس پوزیشن میں چلا گیا اور ٹھیک ہے 8 7 8 10 اور 7 ٹھیک ہے دو بار play کریں یا تین بار play کریں آپ کی مرضی ہے کوئی rule نہیں ہے اس کو تین بار میں نے اس کو ایسے لیکن یہ یہ جو یہ والی ٹیکنیک میں آگے کوئی ویڈیو کروں گا اس پہ تو فیلال آپ یہ سمجھ لیں تین بار بجا لیں یا دو بار بجا لیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد اچھا 7 5 7 8 اور پھر سے 5 اب کیا play ہو رہا ہے C major ٹھیک ہے اب میں 5th fret سے start کروں گا اور I'll do this اس کو بتا نہیں کیا کہتے ہیں pull off کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں میں کر رہا کیا ہوں 5th سے لے کر 7 اور اس کو پھر اس طرح سے 5th پہ لارا ہوں اور اس کے بعد 4 پہ 5 پہ اور 7 پہ ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے کیا بجا ہے B major یہاں پہ بھی B major بجتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب اس کے بعد یہ پورا step پھر repeat ہوگا اس کے بعد کیا ہو رہا ہے open string ٹھیک ہے B کو open بجایا اب یہ دیکھ رہا ہے یہ نوٹ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ یہ بجے گا اب آپ کیا کر رہے ہو B کو آپ نے open بجایا پھر آپ نے اس کو 4th پہ بجایا 7 پہ بجایا اور پھر G string کو تمہیں 4 پہ بجایا ٹھیک ہے B major chord یا پھر اس کے بعد پھر سے آپ نے B کو open بجایا B کو 5 پہ بجایا B کو 8 پہ بجایا اور G کو 5 پہ بجایا اور اس پر C major chord آپ نے لی پہلے آپ نے ٹھیک ہے اب کیا ہو رہا ہے یہ میں کیا کر رہا ہوں open B پھر B کو آپ نے اپنے middle finger سے 3rd fret پہ پھر E کو open اب 2nd fret پہ جب B کو بجاوگے E کو بجاوگے تو D bass کے ساتھ بجانا ہے D string کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے بعد پھر B کو بجایا پھر B کو بجایا یہ 3 سے لے کر یہ 3 سے لے کر 2 تک یہ کیا تمہیں ٹھیک ہے یہ یہیں پہ B کو 1 پہ بجایا 3 پہ بجایا 1 پہ open یا پھر ٹھیک ہے اب یہ step پورا repeat ہوگا E کو open بجایا E کو 3 پہ بجایا 5 پہ اور اب تم نے یہاں پہ E کو تم نے 7 پہ پکڑا ہوگا ہے اور جو B string ہے اس کو تم 8 پہ پکڑا اور bass کے ساتھ یہ play ہوگا ٹھیک ہے 8 7 پھر 8 سے 7 پھر 3 سے 5 سے 3 اب جب 2 پہ آگے تو bass کے ساتھ اسے play کروں گا D کے bass کے ساتھ 2 3 ٹھیک ہے اور 5 ٹھیک ہے اس کے بعد 7 سے سٹارٹ لوگے 7 5 پھر 7 سے 5 تک یہ پل آف یہ ایسا ہے کہ تم نے یہ string اس طرح ادھر hold رکھنا ہے یہ note بجانا ہے اس کو hold ہی رکھنا ہے اور اس کو پھر چھوڑ دینا ہے اس طرح نیچے کی طرف سے اس کو ایسے سوری ٹھیک ہے ٹھیک ہے 7 5 7 5 3 سے 2 اب تم نے بجانا ہے اس کو open ہے لیکن C کی bass کے ساتھ بجانا ہے پھر E پہ 2 E پہ 3 ٹھیک ہے اس کیا بنا اب 5 پہ 5 3 ٹھیک ہے 5 3 5 3 2 open اب تم نے B کو ادھر بجاؤ گے 4th fret پہ ٹھیک ہے اور bass کے ساتھ بجاؤ گے ایسے یہ B major chord بن رہی ہے اب اس کو یہاں لے آئے اور یہ جو ہے نا یہ پہلے ایسے open تھا دیکھ رہے ہو ادھر فاصلہ دیکھ رہے ہو اس کو میں ایسے پکڑ لوں گا 2nd fret پہ ٹھیک ہے پہلے یہ جو جگہ تھی یہ ایسے open تھی آخری نوٹ جب میں نے بجانا تھا اس کو میں ایسے پکڑ لیا ٹھیک ہے سیجھ کیا تھا کہ میں اس کو cover کروں مجھے نہیں سمجھ آ رہا اس کو میں کیسے cover کروں لیکن یہ ہے کہ چلو کئی 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 آپ لوگ ساتھ شیئر کرتا ہوں سو یہ کوئی مووی تھی آمیر خان کی یہ شاید اس میں سے ہے اب کیا ہو رہے مجھے نہیں پتہ انہوں نے یہ گانا کس کی میں بجائے کوئی مسئلہ نہیں اس نے A مائنر میں بجائے ہوگا لیکن if you understand the principles جو کہ ہم نے ڈس کئی ہے کہ chords اور chords کی families اور پھر ان میں جو scales ہیں ہر string پہ وہ اگر تمہیں سمجھ آگئے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے اب ایک اور گانا ہے کسی نے مجھے request کیا تھا کہ مطلب وہ chords بج رہے ہیں دیکھو میں E کی بیس میں نے لی A کی بیس D Major G Major ٹھیک ہے پھر میں C پہ آگیا D اب میں B Major پہ آگیا وہ چیز ہے آگے یہ میں کون سی بیس لی A Minor یہ A Minor Chord ہے تو یہ بھی A Minor ہے میں String کو play نہیں کر رہا D کو E Minor کا Scale ڈھونڈو Basic E Minor اس میں مجھ جاؤ Mix Radian Dorian Pentatonix وغیرہ نہیں فیلال Basic Scale دیکھو E Minor کی Family کی جتنے بھی Chords ہیں میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ آپ کو سمجھاؤ کہ Family of Chords کا کیا Concept ہے لیکن آپ internet پہ بھی ان سو I hope this helps you یہ 3rd string ہے na sorry 3rd fret سے B پہ آپ نے start کیا اور E کی بیس پلے کرتے ہو ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑ detune ہو گیا 3 سے آیا تم 5 پہ اور بیس پلے کی تم نے E کی اب تم نے 7th fret پہ E 5th پہ E 7th پہ E 10th پہ E اب 7th پہ B 10th پہ B 7th پہ 10th پہ B 7th پہ B اور وہ step پھر repeat ہوگا اب کیا ہو رہا ہے اب یہ 7th پہ E string play کر رہے اور یہ کام کر گا ٹھیک لیکن A A کی bass play کرے گا 7th سے 8 پہ آیا پھر 5th پہ گیا 3 پہ گیا 5th پہ گیا 7 پہ گیا اور پھر 5th پہ گیا اب پھر E minor bass لے رہے ہو ٹھیک اب کیا کر رہے E minor کو bass لے رہے ہو ٹھیک یہ کام کر کے 5 سے 7 to 5 3 پہ play کر رہے 3 بار 2 3 5 اور 3 3 ٹھیک ہے سیکنڈ فریٹ پہ یہ E سٹرنگ اور تھرڈ فریٹ پہ B سٹرنگ ٹھیک ہے اور بیس کے ساتھ D کے بیس کے ساتھ تین بار E بجایا ایک بار B کو بجایا تھرڈ فریٹ پہ اوپن سے تھری پہ اس طرح آیا ٹھیک ہے یہاں سے پھر آیا سیونتھ پہ پھر فائف پہ گیا اب جب سیونتھ بجائے گا تو B میجر بیس بنا لے گا ٹھیک ہے پھر کیا کر رہے ہیں سیونتھ سے فائف فائف سے تھری تھری سے ٹو ٹھیک ہے اور ٹو سے اوپن اور پھر اسی اوپن سٹرنگ کو بجاؤ بھائی کچھ بھی نہیں ہے بیسک پرنسپلز پریکٹس کریں بیسک سکیل بیسک چیزیں اے بی سی پریکٹس کریں اس سے ہی آگے بہت ہے بہت لوگ جائے نا کہہ رہے تھے کہ یار اپنے بیگنر کیلئے لسن بنائے آپ انٹرمیڈیٹ کیلئے لسن بنائے میرے بھائی میں خود بیگنر ہوں انٹرمیڈیٹ تو پتہ نہیں کون ہوتے ہیں تو مجھے پتہ ہے آج کل وہ بیگنر اس کو کہتے ہیں کہ یار اس بندے کو کارڈز آتی ہیں وہ بہت اچھا جو نا اس کا افیشل فین پیج ہے فیس بک پہ ہے اور بہت فینز ہیں اس کے اور وہ گٹاریسٹ ہے مجھے تو ایسا نہیں لگتا میرے خیال سے اگر آپ کو کارڈز آتے ہیں اور گٹار پہ اور ایک دو سکیلز آتی ہیں تو آپ ایک سانگ رائٹر ہو گٹاریسٹ آپ نہیں ہوں ہاں آپ خود کو کہہ سکتے ہو کہ میں گٹاریسٹ ہوں لیکن آپ ہو نہیں کیونکہ میرے لئے آپ تب تک نہیں ہوں جب تک گٹار پہ ایک میلوڈی گٹار ہی گٹار سے ہی تم گواہو ہے تو اپنے خود کو آڈز پکڑی ہو نا 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 فین پیج جو بھی ہے I don't care about that تو I hope this video helps you اور یار شیئر کیجئے بھائی وہ کیا عادت والے سانگ میں تم لوگ اتنے چذباتی ہو گئے تو اتنے شیئر کیے بھی وہ لمحے بھی تھوڑا سا شیئر کر دیں بھائی پلیز have a nice day اور وہ جو ہے نا وہ اس کا ٹوٹوریل یار پہ next اس میں کروں گا یہ دیکھ رہے صبح ہو گئی تو مجھے تھوڑے ٹائم چاہیئے اس کو پھر میں کرتا ہوں take care and have a nice day